ماشاءاللہ سے دیکھیں ہمارا دیگی بیف کورما ریڈی ہو چکا ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائے کریں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں اور دعاوں میں بھی یاد رکھیں اسلام علیکم میں ہوں مریم آپ کی شیف میرا چینل ہے مریم کچن 786 آج کی جو میری ریسپی ہے وہ ہے بیف کورما دیگی بیف کورما جو کہ آپ شادی میں کھاتے ہیں ڈیڑھ کلو بیف ہڈی والا بھی ہے گول بوٹی والا بھی ہے بیف میں نے لیا ڈیڑھ کلو یہ کھڑے مسائلیں سارے چار بڑی لیچی ہے ایک چمچھ سے فیض دی رہا ہے دارچین نہیں ہے تین سے چار بیسے چھوٹے چھوٹے ہیں اور یہ لونگ ہے اور ایک چمچھ کالی میرچے پھیلگی بھی ساری ہیں آپ یہ نہ سمجھیں ڈیڑھ پاہ پیاز ہے ڈیڑھ پاہ نہیں ہے اور ڈیڑھ پاہ ٹوماٹر اس کے میں نے پیوری ریڈی کی ہوئی ہے ڈیڑھ پاہنے رہی ہیں یہ پریشر میں ڈالا گوشٹ یہ ہے پیوری چماتر کی ساتھ اس میں دہی ساتھ اس کے اندر گیا اچھی طرح سے آپ کوئی بھی چیز ضائع مت کیجئے گا یہ ڈالا اس میں پیاز اور ساتھ ہی جائے گے مسائلے کھڑے مسائلے بھی ساتھ ہی سرخ مرش پورڈر ڈیڑھ چمچھ آپ نے زیادہ نہیں ڈالنا کورمے میں اس لئے کہ اس کا ہم نے شوربہ نہیں کرنا گریڈی والا نہیں بنانا ایک چمچ اس میں جائے گی ہلدی پورڈر اس میں نمک کا پورڈر ہے یہ زیادہ تھوڑا سکا دھنیا پورڈر ہے یہ جائیں گے اس میں دو چمچ اس کی خوشبو اس کا فلیور بہت زبردست لگتا ہے دو سمٹھائی گلاس میں نے اس کے ڈالے پانی کے ہی آپ نے اس کو weight لگنے کے ہم اس کو پچیس منٹ کا زیادہ نہیں ھیکھوڑ کر دیکھنے کے پتہ نہیں ہوتا بہتا ہے اکثر جو بڑا گوش ہوتا ہے جو بیف ہوتا ہے وہ کبھی کم بھی ٹائم لیتا ہے کبھی زیادہ بھی ٹائم لیتا ہے کبھی چھوٹے جانور کا عارت ہے کبھی بڑے جانور کا عارت ہے یا کبھی بڑے جانور کا عارت ہے مگر آپ نے ٹھیک 20 مٹ باز کو کھوڑ کر دیکھ لینا پیشو کو اس کے بعد آپ نے فیس منٹ کاؤنٹ کرنے اسے پہلے میں میں دیکھتی ہوں گوشت گلہ ہے یا نہیں گلہ اچھے طریقے سے اس میں پھیلالا بھی تھوڑا سا پانی ہے پانی بھی ساتھ ہی ڈرائے ہو جائے گا بنائی کے درانی میں چیک کرنوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں گول بوٹی میں نے پکڑی ہے ابھی تھوڑا سا کچھا ہے اب اس کو پھر دوبارہ ویڈ لگاتی ہوں پانچ منٹ کا اور نہیں ڈالا پانی اس کے اندر اتنا ہی ہے اسی پانی کو میں نے ڈرائے کرنا اور اسی میں یہ اچھی طرح سے ٹیٹ دل جائے گا یا نہیں کہ گل جائے گا ابھی تھوڑا سی کسر ہے پانچ منٹ کا ویٹ میں نے لگا ہے پانچ منٹ آپ نے اسے کاؤنٹ کرنے جیسے ویٹ ہی لے گا آپ نے تب ٹائم نوٹ کرنا ہے اس سے پہلے نہیں پانچ منٹ ہوگے ویٹ جل سی کو اب میں کھانے لگوں گوشت ہمارا جل گیا میں نے چیک کر لیا اب اس کی میں کرنے لگی ہوں گھنائی جہاں لگی ہوں کوئی ایک سے دو منٹ ہوگے میں اس کو درائے کرنا ہوں میں اس کے اندر ڈائس میں ہمارا ڈال رہی ہوں اور ڈالتے ہیں پھر میں نے اس کی ٹک ٹک بنائی کر رہی ہوں پانچ سے چھ منٹ اس کی بنائی ہو جہاں پھر صحیح مرد دگی کورما تیار ہے مطل بیف کورما اوہل آنا شروع ہو گیا وہ اوپر زفردست قسم بھی بنائی ہے اور یہ بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے جہاں دیکھیں بلکل دگی کورما لگ رہا ہے اب اس کی میں نے اور بنائی کرنی ہے آپ بھی اسی طرح پکایا کریں میری چینل کو بھی سبسکرائب کیا کریں اور مجھے بھی یاد رکھا کریں کہ آٹی آپ کے لئے اچھ اچھی ویڈیو لے گیا آ رہی ہے دوران آپ نے یہ نمبہ نمبہ ادرہ نالا مزدار سا بڑی اچھی اس کی خوشبو آتی ہے زفردست لے دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں کیا اس کی بنائی ہے اوہل اوپر آنا شروع ہو گیا وہاں ابھی ہم نے مزید اور کرنی ایک سے دو منٹ دگی کورما تیار ہے فلیم میں نے آف کر دیا وہاں میری جو بچے بلکل سیم اسی طرح کا کھاتے اگر آپ نے پانی ڈالنا ہوگا آپ پانی ڈال سکیں اب ماشاءاللہ سے دیکھیں ہمارا دگی کورما ریڈی ہو چکا وہاں آپ میرے چینل کو سبسکرائے کریں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں اور دعاوں میں بھی یاد رکھیں اللہ حافظ آپ کی شیف مریم